اسلام علیکم کیسے ہیں سر خریر صلی اللہ علیہ وسلم گولف ویو اپارٹمنٹس لانچ کر دیئے گئے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کی لوکیشن اور اس کی اپورٹنس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں اپنے یورز کو دیکھیں جی یہ جو اپارٹمنٹ ہے یہ جسے کہا ہے یونیک اپارٹمنٹس ہے کیونکہ ان کا جو گولف ویو ہے لشک گرین ایری اور اتنے بڑے ایریے پہ آپ کو گولف ویو کا جو سارا ملتا ہے ویو ملتا ہے اور بہریہ ٹون میں کہیں بھی اتنا اس لیول کا اتنا لشک گرین ایریہ اور اتنا اوپن ایریہ کا ویو نہیں ملتا اپورٹنس تو اس کی اس سینس پہ بہت ہے اور باقی جو بھی جس لوکیشن پہ بھی جتنے بھی بیلڈنگز بنی ویلاز بنے ہوئے یا اپارٹمنٹس بنے ہوئے ان کی اپنی اپنی جگہ پہ اپنے لوکیشن کے حوالے سے اپورٹنس ضرور ہوگی بٹ یہ یونیکنیس جو ہے یہ گولف وی اپارٹمنٹ کے پاس ہے اور یہ اور کسی کے پاس نہیں ہے صحیح ہے اور سر اگر اس کا پرائس انیلیسیز کریں کچھ لوگ مارکیٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہنگے لانچ کیے گئے ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں دیکھیں اپیرنٹلی تو یہی لگتا کہ یہ بہت مہنگے اگر اس کا جو گولف کا ویو ہے یا جو لوکیشن کے پورٹنس سے اس کو کو کنسیڈر نہ بھی کریں تو اس وقت دیکھیں جو ایوریج پرائیس باندھی وہ ساڑھے گیارہ ہزار روپے سے تقریباً ساڑھے بارہ ہزار روپے پر سکر فیٹ کالفی اپارٹمنٹ کی پرائیس سے دیکھیں اگر ان کا کمپریزن کرتے ہیں ہم لوگ ہائیٹ سے تو اس وقت ہائیٹ جو ہے اے اور ایسٹاو اور جو سارے بنے میں یہاں پر تقریباً کوئی ایک کروڑ سے اوپر کے اپارٹمنٹ ہیں جو ہوتا ہے ایک روڑ دس تک ایک روڑ بیس لگ تک سی اگر ہم لوگ پر سکر فیٹ پرائیس دیکھیں تو یہ بھی تقریباً ساڑھے تس سے گیارہ ہزار روپے پر سکر فیٹ باندھی ہے اسی طرح کر ہم یہ جو پریشن نائنٹین میں اپارٹمنٹ بنے میں بیریٹ ہونکے ان کی بھی پرائیس سنال سے دیکھتے ہیں وہ بھی تقریباً ایک روڑ تک پہنچ گیا نائیٹی فائیو تک ان کا بھی پر سکر فیٹ دیکھیں تو وہ بھی تقریباً دس سے ساڑھے دس ہزار روپے پر سکر فیٹ تک پرائیس پہنچ گیا مطلب ایوریج لی دس ہزار روپے پر سکر فیٹ اب یہ ایوریج لوکیشن ہے نو ڈاوٹ وہ یہاں پہ کلچر بہت اچھا ہے فیملی کے لیے بہت اچھا ہے مینگٹ کے پاس ہے لیکن جو ویو ہے وہ اس طرح کا ویو نہیں ہے جس طرح کا گولف کا ویو مل رہا ہے دوسری چیز ہے کہ یہ آپ کو لمسا میں پیمنٹ کرنا پڑتی ہے یہ اچھے بنے ہوئے ہیں لیکن اس طرح کے لگیریس نہیں ہیں جس طرح گولف بننے جا رہے ہیں اور دوسری چیز ہے کہ وہ بڑے کھلے اور لگیریس اپارٹمنٹ ہے مطلب یہاں پہ اگر ٹو بیٹ کی بات کرتے ہیں پر سے نائنٹین میں تو ساڑھے نو سو سکر فیٹ کورڈ ایوریہ بنتا ہے آپ ساڑھے نو سو سکر فیٹ کورڈ ایوریہ ٹو بیٹ میں آپ کو دندازہ لگا سکتے کی طرف جاتے ہیں وہاں تھوڑا سا اور بہتر کیا گیا ہے وہاں تقریبا ہاں تقریبا ہاں سو سکر فیٹ کورڈ ایوریہ ٹو بیٹ کا تو یہاں پہ ساڑھے چورہ سو سکر فیٹ کا ہے تو یہ بہت سپیشیس اور بہت لگیریس اپارٹمنٹ ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ اسٹالمنٹ میں تین سال کا اسٹالمنٹ شاڈول ہے تو تین سال کے اسٹالمنٹ شاڈول میں اگر ساڑھے گیارہ ہزار بارہ ہزار یا ساڑھے بارہ ہزار تک بھی کنسیڈر کرتے ہیں تو تین سال بعد جو ڈیلیور ہونا ہے اور تین سال بعد جو ریٹ ہونا ہے اور دوسری بات یہ کہ اسٹالمنٹ پہ ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی بہت زیادہ پرائیس میں گئے پہ ہے یا کوئی اسی بات پاپولیشن میں اس میں گریجولی ان سے زیادہ ہوگی کیونکہ یہ گراؤن پلس سیونٹین ہے اور یہ جو ہائیٹ ساڑ گراؤن پلس نائن ہے اور یہ جو اپارٹمنٹ سپنے میں گراؤن پلس سیکس ہے اسی طرح اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں جو پرائیویٹ بیلڈرز باقی بنا رہے ہیں بہریہ کے اندر تو اس کے ہساپ سے آپ اس کو کیسا دیکھتے ہیں دیکھیں یہ جو نا بہریہ ٹون کے اندر ایک کلچہ تو خیر ڈیولپ ہو چکا ہے کہ جتنے بھی اپارٹمنٹ ہے ابھی تو سرف 19 وال لے اپنے سے 19 وال تو بہریہ ٹون نے ان کو ان کی منیجمنٹ بہت اچھی رکھی ہوئی ہے ان کی مینٹینس بہت زبردست ہے یہاں پہ انوارمنٹ بہت جسے کہنا سیولائزد ایریا ہے یہ سارا الگ ہے کہ آپ کی گاڑیوں کی پارکنگ الگ ہے سائیکل کی الگ ہے بچوں جو سائیکل جڑاتے ہیں موٹر سائیکل کی الگ ہے زبردست بات یہ ہے کہ یہ سارے لوگ اسی طریقے سے ہی گاڑی سائیکل اور موٹر سائیکل کو پارک کرتے ہیں بیلڈنگ کے جو پلے ایریات ہے بچوں کے کھلنے کا ٹائم ہے اس ٹائم کے بعد وہ بند کا دی جاتے ہیں اسی طرح بیلڈنگ جو ہے ٹاور جہاں ان میں جو انٹری ہے کسی بھی آرنان پرسن کی اس کے ایک ایسے بیز ہیں بائلہ دیں وہ فالو کیا جاتے ہیں کوئی بھی آرنان پرسن ایسا نہیں یہ بیلڈنگ میں انٹر ہو سکتا ہے ہر بیلڈنگ میں دو ریسپشن ہیں ان پر ہر وقت ریسپشنس بیٹھے ہوتے ہیں وہ کوئی بھی جاتا ہے کوئی آرنان پرسن تو اس کے لیے ایک پروسیجر ہے کہ وہ پہلے جو جس اپارٹمنٹ میں جا رہا ہے وہ ان کو انٹی میٹ کرے کہ فلاں میرا صاحب کسٹمر دوست آ رہا ہے مہمان آ رہا ہے کوئی بھی آ رہا ہے تو اس کو اس کے بعد ان کو جانے دیتے ہیں اگر گھر سے انٹی میشن نہیں آتی تو وہ آلاؤ نہیں کرتے اگر کوئی آنان پرسن جاتا ہے اس کو روکتے ہیں پوچھتے ہیں اگر تو وہ پیرامیٹر پر پورا اتتتر ہو جا سکتا ہے پھر اسی طرح ہر بلڈنگ میں پراپر کیمرات لگے ہوئے ہیں ہر فلور پہ کیمرات لگے ہوئے ہیں ہر کارنر پہ کیمرات لگے ہوئے ہیں کوئی بچہ الگ کھیل رہا ہے کود رہا ہے اس کو ابزف کیا جاتا ہے کوئی کسی قسم کی گاڑی انہوں نے سیریعے میں آتی ہے کوئی تیز گاڑی چلاتا ہے کوئی غرات پارکنگ کرتا تو ہر چیز کا چیک انڈ بیلنس ہے کنٹرول ہے اب یہی فارمولا اور یہی پرسیجر جو ہے ہائٹ میں بھی ہونے جا رہا ہے یہی منیجمنٹ اسی طریقے سے ایک جسے کہ فیملی کلچر کلچر ڈیویلپ ہو چکا ہے بہت ہی سیف اینڈ زون کلچر یہاں ان اپارٹمنٹس میں لوگوں کی فیملی یہاں پہ ہیں لوگ ملک سے بہر کام کر رہے ہیں لیکن وہ بڑے کمفٹیبل ہیں کیونکہ ہر چیز ارگنائزد ہے سیولائزد ہے ایس اوپیز کو فالو کیا جاتا ہے میں نے ہی بہت اچھی ہائٹ میں بھی یہی کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ وہاں بھی اسی لیوٹ کی منیجمنٹ ہوگی پھر ان اپارٹمنٹ میں جو گولفی اپارٹمنٹ میں ان میں بھی یہی کلچر ڈیویلپ ہونے جا رہا ہے کہ ہر چیز جو ہے ایس اوپیز بھی اسی طرح کے ہیں سٹینڈرگ بھی اسی طرح کے ہیں وہاں پہ بڑا سیف زون ایک فیملی کلچر ڈیویلپ ہونے جا رہا ہے اب جب ہم کمپیر کرتے ہیں پرائیویٹ بیلڈر سے دیکھیں پرائیویٹ بیلڈر جو بلڈنگ بنا رہے ہیں ڈیفینیٹلی وہ جب کمپلیٹ ہو جائیں گی یا کمپلیشن سٹیفیکٹ مل جائے گی اس کے بعد ان کی آنرشپ بھی بہریٹ ان کے پاس سلی جائے گی لیکن جو منیجمنٹ ہے جو ان کے ریسپشن اسٹ ہے یا بلڈنگ کو منیج کر رہے ہوں گے تو وہ بہریہ کے لوگ نہیں بیٹھے ہوں گے وہ پرائیویٹ بیلڈر کے لوگ ہی بیٹھے ہوں گے یا اس بلڈنگ کے اندر رہنے والے لوگوں کی اپنی ایک منیجمنٹ کمیٹی بنتی ہے اور وہ اپنے حصاب سے کسی بندے کو اثرائز کرتے ہیں اس کو منیجمنٹ دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ بلڈنگ پرائیویٹ بیلڈر جو بنائے گے ہو سکتا ہے وہ بہریہ ٹون سے بھی زیادہ اچھی منیج ہوں لیکن ایز ایوریج چونکہ ابھی تک پرائیویٹ بیلڈر کے کوئی بیلڈنگ بنی نہیں ہے اور ایوریج لی ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس لیول کا کنٹرول نہ ہو اس لیے اگر آپ غور کریں تو بہریہ ٹون کے یہ ٹو بیڈ اپارٹمنٹس جو نائنٹین والے ہیں یہ بہت کامیاب ہوئے ایک کامیابی کی وجہ یہ کہ اور ہے ہی کوئی نہیں یہ ہی ایویلیبلٹی ہے دوسری بات جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں جو یہاں پہ فیملی کلچر ڈیویلپ ہوئے جو بہریہ ٹون نے جو یہاں پہ سارے سسٹمز کو بڑے کنٹرول کے ساتھ چلایا اور بڑے جو کمانڈر موٹدہ صاحب ہیں انہوں نے ماشاءاللہ بہت زبادست ایسا پیز اور باقی سارے جو بھی بائلہز ان کو اپلیمنٹ کر رہا ہے شروع میں بہت سارے ریزیسٹرز پی آ رہی تھی چونکہ لوگ آدھی نہیں ہیں تو ان کو جب روز کو فالو کرنا پڑتا تو تو ریزیسٹ کرتے ہیں تو کافی اس طرح کے ریزیسٹنس بھی دیکھی گی لیکن اس کلچر کو ڈیویلپ کر لیا گیا تو یہ جو ایک گیپ ہے کہ پرائیویٹ بیلڈر اس کلچر کو کس طریقے سے منیج کریں گے کس لیول تک منیج کریں گے تو یہ ایک گیپ ضرور ہے باقی یہ کہ میرا خیال سے پرائیویٹ جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں ان میں ہو سکتے ہیں بہت اچھے طریقے سے منیج کریں گے لیکن یہ فیوچر میں پتا چلے گا کس طریقے سے بہریٹ آن کس اند تک ان کو سپورٹ کر رہی ہوگی بہریٹ آن کی انوال ان کے ساتھ تک ہو اوبرال جو سیفٹی سیکیورٹی ہے یا باقی الیکٹری سیٹی سیوریج پلائن باقی واٹر سپلائی بیک اپ یہ سارے چیزیں دیفنیٹلی بہریٹ آن اچھے طریقے سے منیج کر ہوگا لیکن یہ چیز ابھی ڈیفائن ہونے والی ہے کہ اس کی جو انٹرنال منیجمنٹ ہے اس میں بہریٹ آن کی کس حد تک انوالمنٹ ہوگی اور پرائیویٹ بیلڈر اس کو کس حد تک منیج کر پائیں گے لیکن ایٹ ڈی اینڈ آف ڈی جو منیجمنٹ ہے وہ بہریٹ آن کی ہی ہوگی اور سر اگر آپ نے اس کی فیوچر کی بات کریں تو کیا کیسا رہ گیا اس کا فیوچر لیکن میں تو اس کا فیوچر بہت اچھا دیکھتا ہوں گولف ویو کو دیکھیں اس کو انجوائے کرنے کے لیے اس وقت جو وہاں پر پلوٹس ہیں جو فیس کرتا ہے جو فیس کرتا ہے جس کو گولف کا ویو ملتا ہے تو آپ کو ڈیر سے پہنے دو کروڑ سے وہ پلوٹ کی قیمت سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ کو اگر اسی گولف کا ویو ڈیر سے دو کروڑ کے اندر اندر تین سال کے اسٹالمنٹ پر آپ کو ایک اچھے اپارٹمنٹ کی اس فارم میں مل جاتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ یہ برا ہو اور یہ جو ویو ہے ابھی تو سارا بہریہ سمتے ہیں جس سیٹ پہ بھی جاتے ہیں تو آبادی نوڈر بہت ہے لیکن بہریہ بہت بڑا ہے اس لئے اپن نیس بہت ملتی ہے ہر جگہ آپ کو فریش ایر بھی مل رہی ہے ہر جگہ پہ آپ کو ویسٹ اوپن بھی مل رہی ہے لیکن جب یہاں پہ بہت ساری آبادی ہو جائے گی بہت ساری اپن نیس جو ہمیں نظر آتی ہے یہ کم پڑ جائے گی پھر اس جیسے اپن نیس کی جیسے لش گرین جو ویو ہے اس کی اپورٹس اور زیادہ بڑھ جائے گی ساری 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 تینکیو ویڈی مچ فار اوپینین شکریہ